اسلام علیکم دوستو میرا نام نزاکت ملک ہے اور آج مجھے جوائن کیا ہے بہت دور سمندر پار ساکی علی نے لندن سے اسلام علیکم السلام وآلیکم السلام بہکا تو بہت بہکا سمبلا تو ولی ٹھہرا اس خاک کے پتلے کا ہر رنگ نرالہ ہے آج ہم جس شو کو لے کے آئے ہیں آپ کے پاس یہ ہمارے دل کی باتیں ہوں گی یہ سول روح کی باتیں ہوں گی اور اومی نے فرمایا کہ بغیر روح کے جسم اس قدر زلیل ہوتا ہے کہ اسے مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے جسم کی بست دو گز سے زیادہ نہیں ہے لیکن روح کی پہنچ آسمانوں تک ہے تو ہم کریں گے اپنے دل کی باتیں آپ کے ساتھ اور آپ اس شو میں قویسٹنز کر سکتے ہیں کوئی ڈسکشن کرنا چاہیں ڈسکشن کر سکتے ہیں ہم آپ کو لائیو بھی لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ شو ہم ہر سیچڈے رات پاکستان ٹائم کے مطابق دس بجے اور یوکے ٹائم کے مطابق چھے بجے شام لائیو ہوا کرے گا آج تھوڑا ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے یہ تھوڑا سا ہم نے شو لیٹ سٹارٹ کیا ہے اینی آو آج پہلے دن ہے ہمارا تو ہم جو ہے وہ ایک دوسرے سے سیکھیں گے ایک دوسرے سے اچھی باتیں شیئر کریں گے آج گل کے مادی دور میں کوئی کرپٹو کرنسی کے پیچھے پڑا ہوا ہے کوئی جو ہے وہ ڈیجیٹل مارکٹنگ کے پیچھے پڑا ہوا ہے کوئی جو ہے وہ اور پیسوں کے پیچھے اور مادی چیزوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے تو ہم نے سوچا کیوں نہ اسی پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے اس چیز کی بھی بات کی جائے جس کی اہمیت ہماری سب سے زیادہ ہے اور وہ ہے روح روح کا رشتہ یا روح سے کیسے رشتہ تعلق آپ دوبارہ استوار کر سکتے ہیں آپ اپنی تنہائی میں بیٹھ کے کچھ سوچ کے اپنے روح سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں تو اسی بارے میں بات کرتے ہیں میرا نام نزاکت ملک ہے میں اپنا تھوڑا انٹرڈکشن کروا دوں اور میں ایز آئی ٹی کنسلٹنٹ کام کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میرا جو ہے وہ ڈیفرنٹ سوشل ایکٹیوٹیز میں بھی میں کام کرتا ہوں اور اس طرح کے اور بھی دوستوں کے ساتھ کپ شپ لگی رہتی ہے ساکی علی نے مجھے جوائن کیا ہے لنڈن سے آئیے ان سے پوچھتے ہیں ان سے انٹرڈکشن کرتے ہیں یہ میرے کوہ ہوسٹ ہے اس شو میں تو جی ساکی بھئی اسلام علیکم سر آپ کے سننے والوں کو دیکھیں اسلام علیکم اور آپ کو بہت رمضان مبارکو آپ نے کوہوست کا نام لیا ہے سر I'm not your co-host I'm just like your student I'm here to learn something from you because Pakistan میں آپ کا اور میرا تعلق more than 10 years سے زیادہ ہو گیا so I feel honored to be a part of your show and I'm very humble and I'm very happy to be with you for we are in touch since 2008 I feel honored to be a part of your team now so I just want to give my introduction my name is original name is Sakibali and I live in London I'm doing a job in a private section since 2009 I moved in United Kingdom اور کوشش اور پیشن یہ ہی ہوتا ہے کہ لوگوں سے سن کر ان کی کوشش کروں اور I'm here to learn something from you because I'm always ready to learn something because میری کھان اور میرا دماغ اور میرا میری روح اور میرا دل اس چیز کو مانتا ہے کہ میں جب بھی جس سے ملوں جس سے بات کروں اس سے کچھ سیکھنے کی کوشش ہے تو اس دوران کئی آپ کو لگے کہ مجھ سے تو غلطی ہوگی ہے تو سننے والے یا دیکھنے والے یا آپ بھی مجھے اگر اسی دوران میں کوئی اچھی بات بھی ہو جاتی ہے تو یہی سمجھ گا کہ آپ کی صحبت کا اثر ہوگا جی کوئی اچھی بات ہوتی ہے یا thank you very much ساکی علی اس میں اچھی باتیں بھی ہوں گی اور اس میں ہم ناظرین سے جو ان کے questions ہیں یا جو وہ discuss کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ یا discuss کرنا چاہتے ہیں عوام public کے ساتھ تو وہ بھی بیٹ میں وہ چیزیں بھی discuss ہوں گی ابھی تک مجھے فیلال کوئی question ایسا نہیں نظر آیا تو جو بھی کوئی question ہوتا ہے تو وہ ہم اس چیز کو بھی discuss کریں گے تو یہ basically ہمارے اس show کا نام ہم نے بڑی تگدوں کے بعد اور بڑا سوچ ویچار کر کے ہم نے اس show کا نام The Soul Voice Show رکھا ہے اس کا دورانیا almost 30-35 منٹ ہوگا اس سے زیادہ ہم آپ کو تنگ نہیں کریں گے اور اس میں جو ہے وہ ہم different قسم کے topics لے کے آئیں گے different قسم کی باتیں لے کے آئیں گے اور ہم جو ہے وہ کوئی ہمارے بڑے کوئی بزرگ اگر آنا چاہیں اس show میں تو ہمیں شرف بخشنا چاہیں تو ہم ان سے بھی questions کریں گے different قسم کے اور ان کو بھی ہم live لیں گے اور live لیں گے ان سے بھی ہم بات چیت کریں گے اچھا ساکی میرا آپ سے ایک question ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہو کہ کیا ہمارا روح کے ساتھ آج کے دور میں کتنا تحلق جڑا ہوا ہے سر فرسٹ آف آل جیسے آپ نے یہ بات کی ہے کہ ہم نے اس show کا جو نام جو رکھا ہے the soul voice it's very important to elaborate something about the soul voices زبانیں تو ہر جگہ بول رہی ہیں ٹی وی پہ سوشل میڈیا پہ سٹیم میڈیا پہ یوٹیوب پہ and different platform پر ہر جگہ آپ کو زبانیں بول کی نظر آتی ہے میں نے یہ کوشش کی کیا آپ سے آپ سے یہ مجھوڑ کر یہ کوشش کی ہے کہ روح بھی بولے جو بھی آئے وہ روح کے ساتھ تو بولے زبان کے ساتھ تو سب کچھ بول رہے ہیں تو we just created this platform for all spiritual people all soul people they want to say about their personal experience if they want to say something about their own experiences ان کی اپنے تجربات اور ان کی باتیں جن سے ہمیں کوئی سیکھنے کو ملے تو کچھ incidents انسان کی لائف میں ایسے ہو جاتے ہیں جس سے بندے کو پتہ چلتا ہے کہ میری ساؤل کنیکٹیڈ ہے اور یہ ساؤل بھی کنیکشن جو ہے نا سر جو آج جیسے آپ نے پوچھا کہ ساؤل کا ہونہ ایمپورٹنٹ ہے وہ کہتے ہیں بابا بلے شاہ کہتے ہیں کہ جاگ بینا دودھنی جمدہ پاویں کڑ 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 کے لال کھووے سمتھنگ لائک کہ جاگ بینا دودھنی جمدہ پاویں کڑ کڑ کے لال ہوئے جو اگر آپ کو کنیکشن جو آپ کو کہہ لیں اپنے استاد کہہ لیں اپنے مینٹور کہہ لیں اپنے پیرو مرشد کہہ لیں تو آپ کو پیوری فائی ساؤل جو پیوری فیکیشن آپ کو ملتی رہتی ہے آپ کے اندر آپ کی ساؤل کا فیلٹر لگا رہتا ہے جیسے آپ کی اچھے کنیکشن ہے آپ کی اچھی صحبت ہے اچھی نسبت ہے کسی اپنے پیرو مرشد ملانا رومی کہتے ہیں کہ کچھ اس طرح جو زبان اور جو بات ہے وہی سب کچھ ہے خیال جو ہے وہ سب کچھ باقی ہے بھڑیاں اور گوشت ہیں ہاں سب کچھ تمہاری سوچ ہے باقی سب کچھ بھڑیاں اور کچھ اس طرح جو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ آپ کی روح جیسے ملتی ہے ہی کسی کے ساتھ ای رمیمبر وین آس تاکنگ ویڈ یو لازم ٹائم آن لایو انڈ وی سپینڈ موڑ دن آوار اور ہمارے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا جی جی یہ اتنا ٹائم ہم نے کچھ ہے اور وہ ایک رینڈم ٹاک تھی اور کوئی ٹاپک نہیں تھا اینڈ وی سپینڈ موڑ دن آ آوار پھر اس کے بعد ریلائز ہوا کہ اب شہری کا ٹائم ہو گیا تو بتا ریکھیں تول کو ہاں جی اور وہ بائی دوئے بائی دوئے وہ ایک گھنٹہ نہیں ہوا تھا وہ ڈائی گھنٹے ہو رہے تھے وہ ایسا مطلب جب ہم آپس میں ڈسکس کر رہے تھے تو وہ جو چیزیں جو چیزیں ہم ڈسکس کر رہے تھے جو چیزیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنی زندگی کے ایکسپیرینسز ان کو شیئر کر رہے تھے تو ہم نے سوچا کہ وہ چیزیں جو ہم کر رہے ہیں آپس میں تو وہ ہم جو پبلک کے ساتھ کیوں نہ کریں اسی سلسلے میں ہم نے پھر سوچا کہ چلو جی ہم جو ایک شو سٹارٹ کرتے ہیں جس میں ہمارے جیسے بہت سارے اور لوگ بھی ہوں گے جو کہ اس کا اس میں جھوڑنا چاہیں گے اور یہ یہی زین ان کا بھی ہوگا اور اس پہ آگے باتیں کریں گے ہمارے مطلب اس سے مقصد جو ہمارے شو کا ہے وہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی کو اس کا فائدہ ہو جائے اور پھر ہم خود جو ہے وہ ابھی سیکھ رہے ہیں تو اس سے جو ہے وہ اگر ہمیں کوئی چیز اچھی بہتر پتا چلتی ہے کوئی چیز ہماری کوئی کم ہی جو ہے وہ اگر کوئی بندہ ہائلائٹ کرتے ہے تو ہم اس کو بھی جو ہے وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے پھر اس میں میں ایڈ کرنا چاہوں گا آپ کی بات کہ بابا شواق صاحب کہتے ہیں شواق احمد صاحب کہتے ہیں کہ سب سے قیمتی چیز آپ اگر کسی کو ذہب تو وہ وقت ہے اگر آپ کسی کو اپنا ٹائم دے رہے ہیں اگر آپ کسی کے لیے اتنا ٹائم نہیں کر رہے ہیں تو اس کا ڈاللو میں آپ کو بتیں مسلکا گیا ہے تو اپohar کرانس کا ، آپ کو اپنا ٹائم دے رہے ہیں تو ۔۔ے موالے اپنے کھنے ٹائم سی جابی اپن چیز کو دے ہیں۔ ۔Yووکے ہیں ٹائم ۔YOU ۔ آپ کو شعہ پاس چیزے ہم ، حوانے ۔ آپ کو شروع کرتے ہیں مجھے ہمارا نفتہ ہیں ہمارا نفتہ ہیں ہمارا یہاں کیلئے ہیں اپنے پاکسان اور روز سب سے بار ہمارا 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 إلى ہمارا 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 یہ رمضان میں اتنا اچھا وقت ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے ایف ایم نوٹ رونگ مجھے یہ پوٹیشن یاد ہی نیکن کی ہے کہ تم میں سے وہ اتنا ہی نیک ہے جس کی اس کی تنہائی بات تو بھی ہم نے تنہائی بات کی تھی تو if you are living in overseas if you are living in Pakistan or somewhere else anywhere you are living and if you get a time to spend alone تو یہ آپ کے لئے بڑی لکھی ہیں کہ آپ کے پاس آپ کو time ملا کہ آپ اپنے آپ کو identify کریں کہ who I am میں کون ہوں ہم لوگوں کو تو جانتے رہتے ہیں بابا شواق صاحب کہتے ہیں کہ میں ابھی مراحل میں تھا تو میں بیٹک میں بیٹھا کرتا تھا بابوں کی بیٹھ گئے تو بابوں کی بیٹھ گئے تو رات کو دو دو بھئے تک آنا اور پھر رات کو اممہ نے بیٹھ کے کھانا مائیں تو مائیں ہوتی ہیں رات کو بھی بیٹھ کے وہ لکھی جلانی اور وہ مجھے روٹی پکا کے دینی مکھن شکن بکھنا اس کے اوپر تو اممہ نے پوچھا کہ تو اسی دیر کیا کرتا ہے بابا شواق صاحب نے کہا کہ میں بابوں کے پاس بیٹھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں بابوں کے پاس بیٹھ کے کیا کرنا ہے تو انہوں نے کہا میں کتاب لکھ رہا ہوں تو انہوں نے کہا کتاب میں کیا لکھو گے ان کی والدہ نے پوچھا تو بابا شواق صاحب کہتے کہ میں سچ لکھوں گا لوگوں کے بارے میں تو ان کی والدہ نے کہا کہ سچ اپنے بارے میں دکھنا لوگوں کے بارے میں نہ دکھنا تو if you go all over the world or in our پاکستانی میڈیا or anywhere people are just talking about the truth and someone else لوگوں کے بارے میں سچ بتا رہے ہیں اپنے بارے میں سچ بتانے کی کوئی کوشش کرتا ہی کہ میں خود کیا ہوں تو لوگوں کے بارے میں جب آپ سچ بتاتے ہیں تو اس کا کہ آپ مرتقب ہو جاتے ہیں میرے میرے خیال میں تو ایک mistake کرتے ہیں یا ایک گناہ کا مرتقب ہو جاتے ہیں کہ آپ لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں جس اللہ کی ذات نے اس third person یا second person کے گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے who are you who کیسے اس کے گناہوں سے پردہ اٹھا رہے ہیں اور اب لوگ ایسے ہی ہے موں اڑھا کے ہر ایک کے بارے میں بات کر دیتے ہیں اور راز چھپانے چاہیے غلطیاں کو لوگوں کی چھپانی چاہیے یہ مولانا جلال الدین رومی وہ فرماتے ہیں کہ تمہارے تمہاری جو روح ہے اس کے لیے بڑھ کے اس سے کوئی مرض نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو کامل سامینے لگو مطلب ہم آج کے دور میں کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ بھائی وہ غلط ہے وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے کہ مطلب خود اپنے آپ کو ایک بندہ سمجھتے ہیں کہ یار میں کامل ہوں میں بڑا پہنچا ہوں تو یہ آپ کی روح کیلئے سب سے بڑا مرض ہے یہ فرماتے ہیں جلال الدین رومی صاحب تو یہ ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ مطلب اپنی روح کے ساتھ ہمارا کتنا تعلق ہے اور اکل کو تو خواہش پر فضیلت ہے دی مطلب کیونکہ اکل جو ہے وہ زمانے کو تمہارے آتھوں میں دے دیتی ہے تو اس لیے اور خواہشیں جو ہے وہ تمہیں زمانے کا غلام بنا دیتی ہے جتنی زیادہ جو ہے وہ اگر خواہشیں ہماری ہیں جتنی زیادہ ہمارے دنیا کی چاہت ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہماری اکل پہ پردہ ڈال دیتی ہے تو اس سلسلے میں بالکل آپ کی بار ٹھیک ہے اس کو انڈوس کرتا ہوں کہ لیکن this is the way we are some being trained you can say like we are just getting education تو واسفری واسف صاحب کہتے ہیں کہ بد تلیم کی اصلاح کرنا بڑی مشکل بات ہے بے علم کی یا بے تلیم کی یعنی جس کی تعلیم نہیں ہے اور جو تعلیم کے بغیر بلکل کورا کاغذ ہے اس کی اصلاح کرنا آسان ہے یعنی کہ جس کی training ہی غلط کی گیا اس کے اوپر تو آپ جو مرضی کوشش کرنے بہت مشکل ہے کہ اس کی دماغ کی اس کی روح کے اس کے دل کے ورکے کے اوپر جو دکھا گیا نا اس کو پہلے مٹانا آپ مٹانا وہ بہت مشکل ہے تو لوگوں کو یہ ہی آج کل امین ام نا ام ام نا نا ام میڈیا اور سوشل میڈیا تو مقصد ہماری شو کا اور اس ایک بیٹ کا یہ مقصد تھا کہ ہم سب لوگوں کو انوائیٹ کرتے کہ جو لوگ اپنی روح کا تعلق اپنی روح کا سفر ڈسکس کرنا جاتے ہیں لوگوں کو کرنے کے بغیر بجائے بلکل لوگوں کو کرنے کے بغیر اور آپ کا اپنا ایکسپیری ایک ایک اچھی بات کہ آپ شیئر کرنا چاہئے ناظرین کے ساتھ ہمارے ناظرین کے ساتھ تو وہ آپ شیئر کر سکتے ہیں اور پھر کیسے جو ہم اس رشتے کو زیادہ تعلق اس کا مضبوط کر سکتے ہیں ایک زیادی مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کی بجائے محبت پیدا کرو یہ تو چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے ہیں جو کہ ہم ڈسکس کرتے رہیں گے اور ہم خود بھی کوشش کرتے ہیں ان پر عمل کرنے کی اور ایک عدیس بھی ہے اللہ پاکہ ہم بشی معاف کرے کہ وہ انسان جو ہے وہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے آگے ہو جانے یہ سوری سر میں انٹرپ کر رہا آپ کو یہ شاید بھول نہ جائے یہ جو انگلیوں والی بات آپ نے کی ہے نا ٹائپنگ اور کمنٹ کی سر کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر کچھ ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ لوگ ہرٹ ہو جاتے ہیں یعنی ان کی ڈیوٹی ہے کہ لوگ کو ڈی مورالائز کیا جائے لیڈ ڈاؤن کیا جائے this is not the way our اسلام told us مورال up کرنا چاہیے نئے لوگ کو اوپر لے کے آئیں اور لوگوں کو پوش اپ کرنا چاہیے بجائے پوش اپ کرنے کی ہم نیچھے دھبانے کی کوشش کرتے جا رہے اور دھولنے کی حد تک لکھنے کی حد تک زیادہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ جس نے بھی یہ پلیٹفارم پروائیڈ کیا ہے یہ سائنس کی میربانی ہے کہ لوگوں کا پتہ چلا کہ لوگوں کی اندر کیا بات ہیں اس میں ہر بندہ یہاں پہ آ کے اپنے اندر کی وہ نکالتا ہے اگر کسی کو اپنے بیوی پہ غصہ ہے تو اس کے بعد بائے نکلے گا وہ سوشل میڈیا آن کرے گا میں اس کو دو چار نکال لوں گالے وہ اپنے دل کی نکالتا ہے میرا جو دل کہتا آنے والے ٹائم میں بلکہ کچھ اس طرح آمین میرے ایک دو چیزیں ہیں سب سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز جو میرے ذہن میں آنی ہے کہ آنے والے ٹائم ہے جیسے آپ کا آسلے کا لائسنس تو میں بھی یہ بات کسی نہیں لیکن کہ رائٹنگ کے لیے کلم کا لائسنس بھی یورپین رائٹس کے مطابق سب کو ملتا ہے لیکن آنے والے ٹائم میں یہ بہت دوسری بات یہ ہے کہ میں بہت گناہ گار انسان ہوں اندر سے میں پتہ نہیں کتنا گناہ گار ہوں اب بات صرف یہ ہی ہے اندر سے ہم کچھ ہیں اوپر سے ہم کچھ ہیں بات کچھ ہمارے عمل کچھ ہیں کہتے پانچ وقت کی نماز پڑھ ہو تو میں تو ازان کے بعد بھی کچھ نہیں کرتا نہ جمعہ پڑھ پڑھا ہے تو میں تقریر کرتا جا رہا ہوں یار پانچ وقت کی نماز پڑھو واصف واصفہ گفتگو تھری میں فرماتے ہیں کسی نے کویسن کیا کہ اگر کسی کے اندر اور باہر کا پتہ جال جائے ظاہر اور باطن کا پتہ جال جائے تو کیا کرنا چاہیے تو واصف علی واصف صاحب نے کہا کہ اگر خون کا رشتہ ہے اگر خون کا رشتہ ہے تو اس کو مدم کر دو اگر خون کا رشتہ نہیں ہے تو تو ٹھوڑ دو دیکھو یہ مطلب اس طرح کی جو وہ ہمارے بزرگ یا ہمیں سمجھانے والے وہ ایسی باتیں کر کے گئے ہیں ایک شفاق صاحب کہتے ہیں کہ جب کوئی عیب کی بات ہے کہ جب تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو اگر اسے اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو یہی حقیقی تبلیغ ہے ہم دوسرے کو تبلیغ کرتے ہیں ہم دوسرے کو کہتے ہیں تم یہ غلط کر رہے تم یہ صحیح کرو تو اگر ہم کوئی عیب دیکھیں اس عیب کو ہم اپنے اندر دیکھیں کہ کیا وہ عیب ہمارے اندر ہے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کے ساتھ فائٹ کریں اور جو اس طرح کی کوئی عیب ہے اس طرح کا اس عیب کو نکالنے کی کوشش ہے بلکل اثر وہ اس میں آگے واصل صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے سے پہلے یہ تحقیق پوری کر لو کہ اللہ آپ سے نراز بھی ہے کہ نہیں اللہ کی نراز کی اطلاع دینے والے سے کنفرم کر لو کہ وہ تم سے راضی ہے کے نہیں بے شخص بے شخص صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے سے پہلے تحقیق کر لو کہ اللہ تم سے نراز ہے کے نہیں اللہ کی نراز کی اطلاع دینے والے کو کنفرم کرو کہ وہ راض تو نہیں اور وہ بات وہی آجاتی ہے کہ کعبے کے چکر لگانے سے پہلے وہ چکر قتم کرو جو دوسرے لوگوں کو دیئے ہوئے تو ہاں 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 سر میں ایک چیز اور بھی دیکھتا ہوں کہ یہ we are just gonna کنسٹرکٹیو پریٹیسیزم کے اوپر میں یہ بات کر رہا ہوں نوٹ نیگیٹیو ویر اگر آپ نے کسی کے عیب آپ کو نظر آتے ہیں تو بھائی اس کو آپ چھوڑ دیں اب دوسری یہ بات ہے بات آ رہی تھی جو ہم کرتے ہیں وہ ہم وہ جو کہتے ہم وہ کرتے نہیں پاکستان کے اندر میں پاکستان نہیں پوری دنیا میں بھی ہوگا پاکستان میں بھی ہو سکتا باقی دنیا میں ہو سکتا ہے خیرات زکاة ملاد چیارٹی نماز حج چادیاں نکاح یہ سارے سرچی شو میں چلا گیا سب کچھ اس میں آپ دیکھیں سب میں شو کا ایلیمنٹ بھڑھا چڑھا کے دے رہا ہوں میں کسی کو چیارٹی کر رہا ہوں ساتھ ہی سیلفی لے لی اس سے مجھے یاد آیا کہ وہ ایک بزرک محلے میں محلے کی دکان میں اپنا حساب تاب وہ حج پہ چلے گئے حج کر کے وہ واپس آئے واپس آگے وہ محلے کی دکان پہ جاتے تو جا کے کہتے ہیں جی ہاں میرا جو کھاتا ہے وہ کھاتا نکالو نکال کے دکاندار بڑا خوش ہوا کہ میرا جو بکایا جاتا وہ مجھے واپس کرے گے ابھی یہ حج کر کہیں اور ابھی یہ میرا بھی اساب تاب وہ کریں گے نیک ہو گئے تو انہا نے کہا جی جب صفہ نکال صفہ نکال کے تو اس نے کہا جی میرے نام کے پیچھے نا حج لکھ تو اچھا اب میں حج ہو گیا تو باقی بند کے ارکاوتر رکھتے تو ادھر لنڈن میں ایک میرا دوستہ وہ سیکیورٹی آفیسر ہے تو he was telling می سٹوری another day he was doing his job on CCTV security job کرتے ہیں شاپنگ مال کے آن سٹوری گارڈ وہ اس میں یہاں پہ جیسے پاکیسان میں پہ پہ کانٹر اور یہاں پہ سلف چیک ہے اس بندے نے پہ نہیں کوئی چیز کوئی آئیٹم سلف چیک کیے بغیر ہی اپنے اس میں ڈال بیگ سیکیورٹی والے نے دیکھ لیا اب سیکیورٹی والے پروسیجر کا نہ تھا یہ جو آپ یہ سکین کی بغیر لے کے جا رہے ہیں دھاڑی سر جی دھاڑی تو انہیں کہا جی مینجر صاحب آ رہے ہیں تو آپ کے خلاف پروسیجر اب وہ بابا جی کہتے ہیں وہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں کہتے ہیں یا چھتی گڑھ میں نماز بڑھ بھی جا رہا ہے مطلب وہ ہم اصل میں ان چیزوں کو بہت زیادہ آگے بتاتے ہیں آگے بیان کرتے ہیں ان چیزوں کو چھوٹا سا بھی وہ ہے یہ اگر آپ کی نیت ہے بتانے کی صدقہ آپ دے رہے ہیں تو صدقہ اعلانی بھی بندے کو دینا چاہیے اور بندے کو چھپ کے بھی دینا چاہیے کہتے ہیں نا وہ عدیث ہے اللہ پاک ہم بشی ماف کرے کہ آپ صدقہ دو کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ تک پتہ نہ چلے تو مطلب اس چھوٹی سی اس کا کسبہ ہے چھوٹا سا میں نام نہیں لینا چاہتا تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ مطلب میں آج سے کوئی دس پندرہ سال پہلے کی بات بتا رہا پچاس روپیہ سو روپیہ جتنا بھی وہ سے دی ہیں اور پھر اگر کسی کا نام نہیں ہو گا تو اس کو جا گلا پکڑ گا کہ میرا نام تم نے کیوں نہیں لیا تو یہ چیزیں ہیں اس کے اوپر تو میری آقا نے بارے کہ اگر اپنے گھر میں گوش پکانا اور آپ کے محلے میں غریب رہتا تو اپنے گوش چھپا کے پکاؤ اور اس کو اس اینگل پہ پکاؤ کہ اس کی خوش تمہارے محلے داریاں پڑوسیوں میں نہ جائے یا پھر اس میں تھوڑا پانی اور ڈال دو تاکہ محلے کے غریب بچوں میں آپ اس کو تقسیم کر سکو میرے آقا نے سکو طرح فرمایا یہ چیاریٹی اب مجھے یاد آ رہا ہے کہ اپنے بابا جی کے پاس چلے گئے بابا نور 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 والے سرکار ان کو نام بابا نوری کہتے تھے وہ ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہتی رزق کی بڑی کمی ہے یہ حالت ہوگی ہے کہ سکرپٹ لکھتے ہیں سکرپٹ لکھتے ہیں تو پیسے آتے ہیں تو گھر کا خرچہ چلتا ہے گھر کا راشن لے کے آتے ہیں تو وہ انہوں نے ان کو کہا کہ آپ اپنے رزق کو دھولیا کرو یہ سن کے چلے گے پھر دوبارہ انہیں واپس کنفرم کیا کہ بابا جی آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں گھر میں راشن لے کے آؤں تو پانی دالا کروں اس کو دھولیا کروں تو دوبارہ گئے تو آپ نے کہا تھا رسک دھولیا کریں تو دونوں نے کہا تھا کہ رسک دھونے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا رسک آپ اپنے لیے لے کے آؤ گھر کا راشن اتنا غریب کی مدد کرو کسی غریب کو اس کو دو تو اللہ تعال دیکھنا اس میں بھر کر ڈال جی بلکت اب اس کے پیچھے پہ دیکھیں تو نبی پاک کی سنت ہے غریب کو کھانا کھلاؤ بے شکت نبی پاک صلی اللہ سلام کے قریب سب سے خوبصورت ترین دو چیز ہیں سی بات کرنا اور کھانا کھلانا جی بلکل بلکل ایسی ہی ہے اور یہ تو ہمارے اسلام کا بنیادی رکن ہے جو زکاة بنیادی رکن ہے اور وہ بھی کہتے ہیں کہ جو بھی آپ کا مال ہے اور ماشاء اللہ اس سال رمضان میں بہت سارے لوگ زکاة نکالتے ہیں اور زکاة جو ہے وہ بھی آپ کے مال کو پاک اور صاف کرتی ہے تو جتنی بھی آپ اس میں سے اور وہ کتنی ہے مطلب زکاة ہے کتنی ہے مطلب صرف ڈائی فیصد مطلب سو روپے میں سے اگر آپ کے پاس سو روپے ہے تو اس کے ڈائی روپے اور اگر آپ پاس ایک لاکھ روپے سال کا پڑھا ہوا ہے تو اس میں سے کتنا صرف ڈائی آزار تو وہ اگر آپ غریبوں میں اور سپیشلی طور پہ آج میں نے ایک پوسٹ بھی کی تھی اور میں ابھی آج کیونکہ یوم مزدور ہے عالمی مزدور وں پورے نہیں ہوتے اور پھر اوپر سے یہ ہے کہ وہ لوگ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھلاتے کسی کے آگے مانگتے نہیں کسی کو خدارہ خدارہ اپنے اردگرد دیکھیں میں جو بھی سننے والے ہیں ان سب کو میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اردگرد دیکھیں ان کا خیار رکھیں جو آپ سے ہو سکے وہ کریں اور جو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا تو آپ ہمیں ریفر کریں تو ہم جو اپنے جتنے بھی ہمارے جاننے والے دوستیار ہیں دوست احباب ہیں ان کے ساتھ ہم کمیونیکیٹ کریں گے اور ان کو جتنی بھی کوشش ہوگی اس کوشش سے ہم ان کو ان کی مدد کر سکیں یہ پینڈیمک میں بہت زیادہ برا حال ہے اور لوگ بہت زیادہ سفید پوش لوگ ہیں جو کہ مو سے مانگ نہیں سکتے ایسے ایسے مجبور لوگ ہیں بہت زیادہ مجبور لوگ ہیں اور یہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا چاہیے اپنے میرے میرا جو اسلام ہے میرے میرے سونے نبی نے بھی جو جو باتیں کر دی ہیں وہ بالکل سچ ہیں لکھو درود روڑو درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ اگر آپ نے زکاة دنی تو اپنے گھر میں سے اپنی فیملی ریلیٹیب میں سے سب سے پہلے سٹارٹ کرو سب سے پہلے سمپل فارمولا میرے آقا نے بتایا ہے سمپل فارمولا ہے کہ اگر پاورٹی ختم کرنی ہے تو ہر کوئی اپنے گھر میں سے سٹارٹ کرے تو سسٹم بھی ختم ہو جاتا ہے یعنی کہ وہ بات رہتی نہیں ہم لوگ غربت in a very positive way یہ بات سچ ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ مسلم پس رہے ہیں کیونکہ وہ اپنی اسلامی اقتدار کو چھوڑ گئے ہیں چیارٹی بھی چھوڑ دی صدقہ بھی چھوڑ دیا اب ترجی حالات جب خراب ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں جو لوگوں کو غریبوں کو مہینہ لگایا ہوتا سب سے پہلے اس کو کاٹ دے بھائی جہاں سے آنا ہے اس کو سب سے پہلے کاٹ دیتے ہیں یہ تو اصل میں ہمارے معاشرے کا کچھ چیزیں ہیں چیزوں کو جو کرنا چاہئے باتیں تو ہم اس طرح لگے رہتے ہیں اور ہم وہ کرتے دس بجے پاکستانی ٹائم کے مطابق اور چھ بجے یوکے ٹائم کے مطابق ہم آیا کریں گے لائیو آ کے آپ ساتھ پچیس سے تیس پینتیس منٹ جو ہم اس طرح کی جو بھی باتیں وہ کریں گے ابھی اس شو کو ہم اختدام کی طرف بڑھاتے ہیں تب جانے سے پہلے میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کے سننے والوں کو میرے دیکھنے والوں کو میرے دیکھنے میسیج کہ پیلیز اگر آپ کوئی نیٹی پیپل جس پید دیم یہ پینڈیمک اور کرونا وائرس کے حالات میں لوگ بہت مشکل سے سروائیو کر رہے ہیں اور جو ہے جو زیادہ لوگ اگر آپ اپنے اردگی محلے میں دیکھیں بہن بھائیوں میں دیکھیں تو ان کی مدد کریں اور اگر آپ اردگی کچھ لوگ ہیں جو کہ نیٹی اور ڈیزرون ہیں اور they need help تو just let us know let's see what we can do for them جی بالکل بالکل آپ کو اگر کوئی بھی اس طرح نظر آتا ہے تو آپ جو ہے وہ اس کو ہمارے تک بھی پہنچائیں اللہ پاک کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دیتا ہے help کرنے کا مادد کرنے کا اور آپ کے دیئے ہوئے میں کہتا ہوں کہ پچاس سو روی کسی کے لیے ہزار پانچ ہزار ہوں تو یہ اس چیز کو تھوڑا سا سوچ گا اور پھر آپ ہمیں اس شو کے بارے میں بھی آپ کے دیئے میں سے کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں دیا کرو کون سا پلے سے دینا ہاں کون سے ہمارے اپنے ہیں وہی بات کون سے ہمارے اپنے ہیں تو جو اس ذات نے ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کی کوئی کمی پیشی پوری ہو کوئی ضرورت پوری ہو وہ خوش قسمت ہے تو یہ آپ اس چیز کے بارے میں سوچ گا اللہ پاک ہمیں اس چیز پر عمل کرنے کی توفیق دے اور میری تو دعا ہے شو ختم کرنے سے پہلے ایک لاست میسج میں یہ دیتا ہوں میرا میشہ یہی کوشش رہتی ہے کہ جو بھی میرے ساتھ بیٹھے جو بھی میرے ساتھ بات کرے تو وہ جب اٹھے اور آپ بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ بھی ایسا ہی کریں کہ جب بھی آپ کے پاس سے کوئی اٹھے تو ایک امید لے کے جائے ایک خوش ہو کے جائے مسکرہ کے جائے آسانیاں بانٹیں ایک دوسرے کے ساتھ امید بانٹیں اور کسی کو ڈسکرج نہ کریں تو اس کے ساتھ یہ ختم کرتے ہیں آج کا شو اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس دنیا میں نیک کام دوسرے دوسرے